انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیکنڈ او ڈیا ای میچ میں ایک بڑا میچ دیکھنے کو ملا بار ٹوٹس سے سٹارٹ کرتے ہیں ویسٹ انڈیز نے ٹوٹس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا انڈیا کی جانب سے کول راہل اور روہد شرمہ اوپننگ کرنے آئے پہلی ویکڈ کی شراکت میں روہد شرمہ اور کول راہل کے درمیان دو سو ستائیس رنز کی پارڈنشپ ہوئی جس میں کول راہل نے شاندار سنچری بنائی کول راہل نے ایک سو دو رنز بنائے اور اپنے انڈگز میں آٹھ چوکے اور تین چھکے لگانے میں کامیاب ہوئے وہیں دوسری جانب اگر بات کریں روہد شرمہ کی تو انہوں نے اپنے انڈگز میں ستارہ چوکے اور آٹھ چھکے لگائے اور ایک سو انتالیس رنز بنائے انڈیا نے اپنے مکررہ پچاس اور میں تین سو ستاسی رنز بنائے اور ان کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو ان کو تین سو اٹھاسی رنز کا حد افچیز کرنا تھا ان کی تین ویٹنگ جلدی ہی گر گئی چھاسی پہ تین کھلاری آؤٹ ہو گئے اس کے پاس سائی ہوپ اور نیوکلیس پورن کے درمیان ایک سو چھ رنز کی شاندار پارڈنشپ ہوئی جس میں نیوکلیس پورن پچھتہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے نیوکلیس پورن نے اپنے انڈگز میں چھ چھکے اور چھ چوکے لگائے اور وہیں پہ سائی ہوپ نے اٹھتہ رنز کی شاندار انڈگز کھیلی انڈیا کی جانب سے کلدیب یادو اور محمد شامی نے تین دین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور رویندر جڑے جہ نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم ترمتالیس اوہرز میں دو سو آسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان تین اوڈیائی میچز کھیلنے ہیں ابھی سیریز ایک ایک سے برابر ہو چکی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز نے پہلے اوڈیائی میچ میں انڈیا کو شکست دی تھی تو دوستو کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کہ تیسے اوڈیائی میچ میں کس کی فتح ہوگی انڈیا کی یا ویسٹ انڈیز کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آل ارکے بان